جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہیں کہ خلاصے میں نہیں آئیں گے ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل آج جو میرا انتخاب ہے وہ ہیں قرط الانہیدر کا تعرف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرط الانہیدر کا یہ تعرف ہے اور قرط الانہیدر کے جو ناولیٹ ہیں اور ان کے ناول ہیں اس سے پہلے میں ان پر بات کر چکا ہوں قرط الانہیدر جو ہیں ان کو اردو کے لگ بھگ سب ہی امتحان میں شامل کیا جاتا ہے اور اردو یو جی سی نیٹ کا جو سلیویس ہے اس میں یونٹ نمبر سکس میں ان کو شامل کیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں مختصر سے ان کے تعرف پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو افثانے ہیں افثان بھی جو ان کے مجموعہ شائع ہوئے اور اس میں کس مجموعہ میں کتنے افثانے ہیں اور کون کون سے افثانے ہیں اس پہ تبیل سے بات کریں گے کیونکہ اس سے مطالق سوالات خوب پوچھے جاتے ہیں فلحال مختصر سے ان کا تعرف پہلے بات کرتے ہیں تعرف پہ قرط الانہیدر کا جو ابتدائی نام جو ہے وہ نیلوفر تھا اور قرط الانہیدر کا جو عدبی نام ہے وہ قرط الانہیدر عرف عینی تھا اور ان کے مامو افظل علی نے نیلوفر بدل کر ان کا نام قرط الانہیدر رکھا تھا یاد رکھنا ان کا نام پہلے نیلوفر تھا اس کو ان کے مامو نے بدل کر قرط الانہیدر رکھ دیا قرط الانہیدر کا فرضی نام یہ بھی یاد رکھنا لالا رخ تھا لالا رخ ان کا جو ہے فرضی نام تھا اس کے بعد میں قرط الانہیدر جو ہے ان کی پیدائش بیس جنبری انیس سو ستائیس کو ہوئی اور قرط الانہیدر کی جو وفات ہے وہ وفات دو ہزار ساتھ میں ہوئی اس کے بعد میں قرط الانہیدر جو ہے ان کے والد کا نام سجاد حیدر ایل درم تھا اور وہ رومانی تحریک کے علمبردار تھے اور علیگر مسلم یونیورسٹی کے پہلے رجشٹار تھے ایک چیز یاد رکھنا قرط الانہیدر جو ہیں ان کے والد ساتھ سجاد حیدر ایل درم یہ بہت مشہور و معروف عدیب ہیں اردو کے اور انہوں نے بہت افسانے لکھے ہیں ان کی ایک کہانی کو ضرور پڑھنا بہت اچھی کہانی ہے اس میں بہت سے چیزوں کی صلاحیت پر بات کی گئی ہے اور سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ان کا ایک افسانہ ہے اس کو ضرور پڑھنا اور اس میں انہوں نے یہ چیز کو بازہ کیا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دشمن بنے ہوتے ہیں آپ پرتش شروع سے انڈریکٹلی اس کے بعد میں قرط الانہیدر کی والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا اور وہ نوبل نگار تھی ان کا نوبل جو تھا اختر النساء بیگم یہ انیس سو دس میں شائع ہوا تھا یاد رکھنا ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی نوبل نگار ہیں ان کا سب سے مشہور جو نوبل چھپا تھا دوہزار دس میں وہ انیس سو دس میں چھپا ہے انیس سو دس میں چھپا تھا اور اختر النساء بیگم ان کا نوبل کا نام ہے قرط الانہیدر نے اپنی عدبی سفر کا آگاز سات سال کی عمر میں کیا کارٹون نام کی کہانی لکھ کر اپنے عدبی سفر کا آگاز کیا تھا یاد رکھنا انہوں نے سات سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا اور سب سے پہلی جو کہانی لکھی وہ کارٹون لکھی تھی اور یہ کہانی جو ہے وہ رسالہ فول کے سالانہ سالانے شائع ہونے جو چھپنے بالا رسالہ تھا اس میں شائع ہوئی تھی رسالہ ہے فول فول والے رسالہ کا نام فول ہے اس میں ان کی کہانی شائع ہوئی قرط الانہیدر کا پورا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے تقسیم ہند کے بعد دسمبر انیس سو سہتالیس میں پاکستان چلا گیا اور چودہ ورس تک پاکستان میں سکونت پذیر رہے یعنی چودہ سال کے بعد باپس بھی ہندوستان چلے آئے اس کے بعد میں قرط الانہیدر یہ جو ہے اعلیٰ طبقے کی نوائندگی ان کے جو افسانے ہیں یا نوبل ہیں اس میں اعلیٰ جو طبقہ تھا پیسے والے جو لوگ تھے امیر لوگوں کی نوائندگی نظر آتی ہے کیونکہ وہ خود بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں یہ بات صحیح بھی ہے جیسے جو جمیدار رانہ جو زمین سے مطالق جو جاگیردار تھے ان کی بہت زیادہ مذہمت کی ہے اپنے افسانہ و نوبل میں منشی پریم چند نے تو اور قرط الانہیدر ہیں انہوں نے ان کو اپنے نوبل میں جب بیان کیا امیر طبقے کو تو بہت ہی اچھا اور حساس دل بیان کیا ہے اور جبکہ غالب جو ہیں وہ منشی پریم چند جو ہیں وہ اس کے قرط الانہیدر کے بلکل ہی اپوزیٹ ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ حساس دل غریب طبقہ ہے وہ ہوتا ہے تو نمائندگی ان کے آلت جو خاندان ہوتے تھے اونچے خاندان گھرانی جو ہوتے تھے پیسے والے ان کی نمائندگی نظر آتی ہے ان کے نوبل اور افسانے میں قرط الانہیدر کے اس کے بعد میں ہندوستان پاکستان اور یوروپ دنیا میں بھی ان کا تعلق امیر طبقے سے ہی رہا ترقی پسند عدیب قرط الانہیدر کو جاگیردار معاشرے کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اس کے بعد قرط الانہیدر جو ہیں وہ انگریجی فنکشن کی جدید ترین حیتی تجربوں سے استفادہ کرنے والی استفادہ کرنے والی پہلی افسانہ نگار اور نوبل نگار ہیں اس کو یاد رکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے انگریجی فنکشن انگریجی جو ہے فنکشن جو ہے اس کی جدید ترین حیتی اور تجربوں کو بیان کرنے والی اردو میں جو اگر عدیب ہے تو اس میں قرار دلائن حیدر پہلی عدیبہ ہیں جنہوں نے افسانہ اور نابل میں انگریجی فنکشن کا استعمال کیا انگریجی فنکشن جو تھا اس کا استعمال کر لی قرار این حیدر کی تحریروں میں جیمز جوائس یہ انگریجی رائٹر ہیں اور اس کے بعد قرار این حیدر کی تحریروں میں جیمز جوائس اور ورجینہ ولفت کا اثر واضح طور پر دکھائی دیتا ہے یہ دو رائٹر ہیں انگریجی جوائس اور برجینہ ولفت یہ انگریجی رائٹر ہیں ان کا اثر بہت زیادہ قرار این حیدر کے نابل میں دیکھا جا سکتا ہے تو آج میں نے مختصر سا ان کا تعرف بیان کیا ہے اگلی ویڈیو میں ان کے افسانے جو ہیں اور افسان بھی جو مجموعہ ہیں ان پہ بات کریں گے تب تک شکریہ خدا حافظ